خواتی دیلیوری کے بعد بہت کوشش کرتی ہیں بہت ان کا بیلی فیٹ صحیح نہیں ہو رہا ہوتا ہے اس سے آپ سات دن میں آرام سے اپنی باڈی کا سیونٹی پرسنٹ فیٹ جو ہے اس کو غائب کر سکتے ہیں بہت آرام سے کر سکتے ہیں اسلام علیکم امید ہے آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو کی خاص بات جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں سب سے امپورٹنٹ جو بات ہے اس کو جو آج میں آپ کو ویڈیو جو طریقہ بتا رہی ہوں اس سے آپ سات دن میں آرام سے اپنی باڈی کا سیونٹی پرسنٹ فیٹ جو ہے اس کو غائب کر سکتے ہیں بہت آرام سے کر سکتے ہیں اس میں کرنا کیا ہے کہ آپ نے ایک بلکہ آزہ لیٹر آپ نے پانی لینا ہے پانی گرم ہونا چاہیے رات کو آپ پانی لیں گے ایک جک کے اندر اس میں ایک انچ جو ہے دارچین سنمن کا ٹکڑا ڈالیں گے اور میتھی دانا جو ہے تقریباً چوتھائی چمچہ میتھی دانا اس کے اندر ایٹ کریں گے آپ ثابت دونوں چیزیں ایٹ کریں گے اس کو رکھ دیں گے تھک کے صبح جو ہے آپ نے صبح اٹھ کے صبح سے لے کے شام تک یہ پانی ختم کرنا ہے آپ چاہیں تو اس کو دو حصوں میں کر لیں چاہیں تو اس کو آپ ایک دفعہ میں پی لیں چاہیں تو آپ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے پی لیں لیکن یہ پانی آپ نے پورا دن پینے اور زیادہ اچھا ہے کہ آپ اس کو ہاف لیٹر کے بجائے جو ون لیٹر میں بنا لیجئے اور اس کو آپ نے پورے دن میں ختم کرنا ہے موسٹ امپورٹن تھینگ ہے کہ آپ نے اس کو جو ہے پکانا نہیں ہے اور اس کی دوز جو ہے بڑھانی نہیں ہے سنمن جو ہے دارچینی جو ہے آپ نے ون انچ کا ہی ٹکڑا رکھنا ہے اور جو میتھی دانا ہے وہ بھی اتنا ہی رکھنا ہے اس کو آپ نے بڑھانا نہیں ہے ورنہ وہ آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا بہت سارے لوگوں کو نقصان بھی پہنچاتا ہے اچھا یہ پانی آپ نے پورا دن پینا ہے اور اس کا جو فائدہ ہے آپ کو خود فیل ہوگا کہ آپ کا جو فیٹ ہے باڈی کا جو فیٹ ہے وہ گریجولی کم ہونا شروع ہو جائے گا اور انہا ویک جو ہے وہ سیونٹی پرسن تک بہت مزے سے وہ فیٹ کم ہو جاتا ہے اور اس میں کچھ بھی نہیں صرف اس کے ساتھ جو ہے آپ نے کابز کم کرنا ہے لیکن اس میں آپ نے سفید آٹا ہے چینی ہے شکر ہے چکنائی ہے یہ استعمال نہیں کرنا ہے اس کا خیال رکھنا ہے ایک گھنٹے کے آپ نے واک کرنی ہے یہ تو آپ کی ہوم ریمیڈی تھی بہت سے لوگوں کا ویٹ تو کم ہو جاتا ہے لیکن بیلی فیٹ جو ہے وہ کم نہیں ہوتا ہے تون جسے کہتے نکل آتی ہے یہ بیلی فیٹ کنٹرول نہیں ہوتا ہے کچھ بھی کر لو لاکھ جتن کر لو خاص کر وہ خواتی دیلیوری کے بعد جو ہے بہت کوشش کرتی ہیں بہت ان کا بیلی فیٹ صحیح نہیں ہو رہا ہوتا ہے یا بہت سارے بہت حضرات جن کا پورا دن بیٹھنے ہاں کام ہوتا ہے ان کو بیلی فیٹ کا مسئلہ آتا ہے ڈیفنڈ انجیکشنز لگتے ہیں اس سے بہت اچھا ریزرٹ آ رہا ہوتا ہے جو میں ایک دفعہ پہلے آئل بتا چونکہ ہوں بیلی فیٹ کو ریڈیوز کرنے کا انتہائی ایکسیلنٹ آئل ہے استعمال کیجئے صرف لگانے کی مہنت ہے اور آپ کا ریزرٹ جو ہے اس کا بہت اچھا ملتا ہے لیکن آج جو میں آپ کے لیے بیلی فیٹ کے لیے کہوہ لے کے آئی ہو یہ انتہائی آزمودہ ہے اور اس کو استعمال آپ کرنا شروع کرتے ہیں تو ایک ہفتے میں بیلی فیٹ جو ہے اس کے دفرنٹ آئپ کا ہوتا ہے لیکن ایک ہفتے کے اندر آرام سے آپ دو سے تین اینج اپنا بیلی فیٹ جو ہے ریڈیوز کر سکتے ہیں اپنی بیلی جو ہے اپنا پیٹ جو ہے تقریبا دو سے تین اینج آپ ایک ہفتے میں اپنا کم کر سکتے ہیں اور کیسے کم کر سکتے ہیں بہت ہی آسان ہے اس کی چیزیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں آپ نے تقریبا دو کپ پانی لینا ہے دو کپ پانی میں جو ہے آپ نے ادرک یا سونٹ ڈال لی ہے ڈرائی جنجر ڈال لیں یا فریش ادرک ڈال لیں کچھ بھی آپ ڈال سکتے ہیں تقریبا ایک انش کا ٹکڑا ون ٹی سپون آپ اس میں سونٹ ڈالیں گے اور املتاس کی جو پھلی ہے یہ املتاس کی پھلی ہے اس کے اندر جو سکتہ ہے کوئن ہے یہ دو کوئن اس کے اندر آپ ایٹ کر دیں گے ساتھ میں آپ نے جو ہے پودینہ تقریبا پندرہ سے بیس پتیاں جو ہے پودینے کی آپ اس کے اندر ایٹ کریں گے فریش پودینہ لینا ہے آپ نے یہ آپ اس کے اندر ایٹ کر لیجئے اور لمن گراس ون ٹی سپون تقریبا آپ اس کے اندر ڈالیں گے اس پانی کو آپ نے پکنے رکھ دینا ہے اور اس کو آپ نے اتنا پکانا ہے کہ جو دو کپ پانی ہے یہ ہاف رہ جائے اور اس کو جو ہے آپ نے شہد سے میٹھا کر کے پینا ہے اگر بہت زیادہ آپ کا بیلی فیٹ ہے تو اس کو دن میں دو بار پینا ہے ورنہ دن میں ایک بار پینا ہے صبح اور شام اور یہ آپ پینا شروع کر دیجئے ایک ہفتے کے اندر سوین ڈیس کے اندر تقریبا دو سے تین انچ آپ کے جو بیلی فیٹ ہے اس کے دو سے تین انچز جو ہے ریڈیوس ہوں گے یہ آپ نے ریگولر بیسس پہ کرنا ہے استعمال کیجئے فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا خوش رہیں خوش رہنے دیں موسیقی موسیقی